ملک میں عدل و انصاف کا کیا نظام ہے ہمیں جانتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف انکوائری اس وقت جاری ہے جلاس بھی ہوا ہے اور ان کے اوپر الزامات ہیں آمدن سے زائد اصاس ہے احتیارات کا ناجائز استعمال جس کی اوپر اپیل انہوں نے دائر کر دیا جسٹس مظاہر نکوی نے اعلیٰ عدلیہ میں اعلیٰ عدالت میں کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ عدلیہ کے خلاف ایک سادش ہے ایک کاروائی ہے بے بنیاد الزامات ہیں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا خواتین و حضرات کہ اونرابل سپریم کورٹ کے اگر جج انصاف کے متلاشی ہیں تو اندازہ کیجئے ایک عام پاکستانی کا کیا حال ہوگا گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں دو بڑے محترم مہمان ان کا تعرف کروانا چاہوں گا بیفور گوئنگ فردر اہیڈ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ راجہ خالد محمود صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے راجہ خالد صاحب thank you so very much for giving us your time ساتھ ساتھ راجہ عامر ابباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بھی کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے راجہ عامر صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں اچھا پھر میں پہلے آپ کو دسکاس کرنا چاہوں گا کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ عدالتی کا روائی ہوئی آج ہم جانتے ہیں کہ ایڈ صاحب عدالت نے تیس تاریخ تک کی ڈیٹھ دے دی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنا بیان ریکارڈ کرائیں ساتھ ساتھ دو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں ایون فیلڈ اور عزیزیا ریفرنس جس میں کل پیش ہوں گے اسلامباد ہائے کورٹ میں میاں نواز شریف صاحب ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسلامباد کی احتساب عدالت نے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں عزیزیا سٹیل میلز ریفرنس میں سات سال قیت کی سزا سنائیتی یا نواز شریف کو فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس میں بائزت بری کرتے ہوئے انہیں دس سال کے لیے عوامی عہدوں سے ناہل قرار دیا تھا اور ساتھ ساتھ ان کی تمام جائدات ضبط کرنے کا حکوم دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ تقریبا پونے چار عرب روپے کا وہ جرمانہ ادا کریں ساتھ ساتھ جولائے دوہزار اٹھارہ میں احساب عدالت نے ایون فیڈ ریفرنس میں اسی لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ کیا تھا نواز شریف صاحب پہ کوئی بیس لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ کیا تھا مریم نواز صاحبہ پہ لیکن بعد میں انہوں نے اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی تو مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن سفدر کو ریلیف مل گیا ہے اب باری ہے نواز شریف صاحب کی کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی امید یہ کی جا رہی ہے کہتے ہیں نا اب تجزیہ کار سیاسی گروز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ریلیف مل جائے گا عدالتی کاروائی پر گفتو کرنے کے لیے میں پہلے سوال پوچھنا چاہوں گا راجہ عامر عباس صاحب سے راجہ عامر صاحب یہ ہمارے ملک کا کیسا عدل و انصاف کا نظام ہے جہاں سالوں سال کیس چلتے ہیں پھر سزا ہوتی ہے پھر سالوں سال اپیلے چلتی ہیں پھر وہ بری ہو جاتے ہیں یہ تو نظام کمپلیٹلی فلوڈ ہے اگر کسی ملک میں عدل و انصاف کا نظام نہیں ہوگا حضور تو پھر ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا راجہ عامر عباس صاحب دیکھیں جی اس ملک کا عدل و انصاف کا جو نظام ہے اس میں واقعی فلوڈ ہیں جو باتیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ بالکل درست ہے کہ سالوں سال چلتی ہیں چیزیں لوگ بری ہو جاتے ہیں یا اپنی سزا پوری کر لیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں تب عدالتوں میں ان کا کیس چلتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بری ہوگے جبکہ وہ تو سزا پوری کر کے عمر قید پوری کر کے باہر آ جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم رول آف لاؤ کی انڈیکس میں 137 یا 138 نمبر پہ ہیں لیکن یہ نظام کا یا عدالتی نظام خراب ہے تو باقی نظام بھی کوئی ایسے اچھے نہیں کہ ہم قید لیں کیونکہ یہ تمام جو سسٹم ہے اس کے تمام چیزیں آپس میں کوڈینیشن سے چلتی ہیں اگر عدلیہ کا نظام چلنا اچھا چاہتا ہے تو اس کے لئے بہترین انویسٹیگوشن چاہیے بہترین پروسیکوشن چاہیے بہترین آپ کی اسٹبلشمنٹ چاہیے کہ جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالتی نظام دے یہ نہ ہو کہ جی اگر کسی اسٹبلشمنٹ کے یا کسی بیورکریسی کے آفسر کے خلاف کچھ لکھا جائے تو جج کو ہی اٹھا کے او ایس ڈی بنا دیا جائے تو یہ تمام چیزیں آپس میں بڑی کوڈینیشن سے اگر چلیں گی تو تب تو ہمارا عدالتی اور انصاف کے نظام بہتر ہو سکتا ہے ادروائز اس میں جو رول آف لاو کی بات ہے یا جو قانون ہے وہ پھر چند لوگوں کے لئے تو بڑا آپ کو سپیڈلی اور ہائی سپیڈ کے ساتھ نظر آئے گا اور عام آدمی کے لئے پھر جنریشنز آفٹر جنریشنز انہیں عدالتوں میں خجل خوار ہونا پڑے گا خالد محمود صاحب آپ یور ٹیک آن دیس اور ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے آنریبل جسٹس مظاہر نقوی صاحب مجھے ایکشن ریپلے لگ رہا ہے کہ جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا تھا اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب آئی گزارش یہ ہے کہ قطن ایکشن ریپلے نہیں ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب آنریبل جسٹس ہیں قابل اترام ہیں لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ لہاور ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ان کی ریپوٹیشن پھر قویسٹن رہی لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھائی اور ظاہر ہے ان کے حوالے سے آجو ٹیپس ورہ بھی سامنے آئی ہیں اور بہت سارے اس طرح کی الزامات لگے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ان کے ان پہ چارڈ لگا ہے سوری ان پہ چارڈ لگا ہے سپریم جوڈیشن کونسل میں ریپرنس ان کے اخلاف فائل کیا گیا تو انہیں چاہیے تھا بیانات دینے کی بجائے وہاں پہ پراپرلی اس کا جواب فائل کر کے اسے کانٹیسٹ کرتے لیکن انہوں نے جواب کی بجائے پہلے مرنے پہ یہ کیا کہ دو جو عمریبل جدیز ہیں دو میمبر جو ہیں اس سپریم جوڈیشن کونسل کے ایک پنجاب کے چیف جسٹس ہیں وہ اور دوسرے وہاں پہ موجود اس سینئر جج ہیں جازالحسن انہیں چھوڑ کے باقی جو ممبرز ہیں ان پہ عدم اعتماد کا اصحار کر دیا اب ان دو پہ کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہیں نوڈیس جاری ہو رہا تھا تو ان دونوں نے مخالفت کی تھی جبکہ باقی جو ممبرز ہیں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ ان کا کیس بنتا ہے پیما فشائیوں کے خلاف اور ایک ایویڈنس کا مطاعت کیس ہے تو لہٰذا انہیں نوڈیس جاری کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آکے ڈیفنڈ کریں اور اس ریفرنس کا ٹرائل ہونا چاہیے اس کی انکوائری ہونی چاہیے اسے فردر پروب کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے تو اب یہ میں سمیت ہوں آپ نے جو انٹرو میں بھی کہا کہ انصاف کے لیے دیکھئے جزیزگی یا کوئی بھی ادارہ انصاف یا قانون سے بالا نہیں ہے اگر کسی نے کچھ کیا ہے یا کسی کوئی کوئی الیگیشن آتا ہے تو جا کے اپنی انوڈس جو کمپیٹنٹ کوورٹ ہے یا جو ریلیونٹ فورم ہے وہاں پہ ثابت کریں نہ کہ باہر بیٹ کے بیانات دیں کہ اسے رب کر دیں کچھے جو چیف جسی صاحب تھے وہ انکلائن تھے اس طرف کے جی ان کے خلاف تو ریفرنس ہی نہیں بنتا اور ایسے ریفرنس ہی آتے رہتے انہوں نے اسے کھولے بغیر اس نے کومنٹ کر دیا تھا اس نے تفسرہ کر دیا تھا تو اب جبکہ نئے چیف جسی صاحب آئے نہیں جو سپریم جوڈیشن کونسٹ ہے اس نے بہتر سمجھا کہ یہ ریفرنس کھولے جائیں جس جج کے خلاف بھی جو بھی شکائت ہے اور اس ریفرنس کے اندر کوئی سبسٹینس ہے تو پھر اسے کال کیا جائے اسے بلایا جائے اور اسے وضاعت لی جائے یا اس کے خلاف در ایویڈنس ہے وہ پیش کی جائے ریفرنس فائل کرنے والا اپنا کیس ثابت کرے اور جس کے خلاف فائل ہوا وہ آپ نے دیفنس کے ذریعے اسے کارج کروائے راجہ عامر عباس صاحب ایک عدالت سزا دیتی ہے لور کورٹ سزا دیتی ہے فر ایکزامپل سزا موتل کر دیتا ہے تو پھر اس جج سے سوال نہیں پوچھا جاتا کہ یار آپ نے کیسے سزا دی دی تھی آپ نے کس قانون کے تحت سزا دی تھی آپ نے کون سے شواہد دیکھے تھے کیونکہ اتنا وقت ضائع ہوتا ہے اتنی ریسورسز ملک و قوم کی ضائع ہوتی ہیں ٹیکسپیئر کے پیسے سے یہ عدالتیں چلتی ہیں ان کو تو ریلیف ملتا نہیں بڑے بڑے لوگ کو مل جاتا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جسرہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن سیفدر صاحب کو ریلیف ملا تھا ان کی سزا موتل ہوئی تھی کل نواز شریف صاحب کی بھی سزا موتل ہو جائے گی راجہ عامر عباس صاحب دیکھئے پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کی سزا موتل نہیں ہوئی ان کو بری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے موتل ہوتی ہے سسپینٹ کرنا کہ جب آپ سسپینٹ کر کے ان کو بھیل پہ وہ بائزت بری ہو گئے اور اب امید بھی یہی ہے کہ میاں صاحب بھی بائزت بری ہو جائیں گے کیونکہ جب پروسیکیوٹ کرنے والی ایجنسی جو کہ عدالت نے کہا بھی کہ کیا یہ وہی نیب ہے جو آج سے تین چار سال پہلے تو ان کے خلاف ایوڈنسز لاری تھی اور آج اس نیب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں جب ہمارے ملک کی جو اپکس بوڈی ہے انٹی کرپشن کی جب وہ اس قسم کا سٹانس لے جب وہ کیسز بناتے وقت بھی پولیٹیکل آم ٹویسٹنگ کر رہی ہو اور کیسز جب عدالتوں میں چل رہے ہوں اور کہیں سے انہوں نے دیکھنا ہے کہ جی اب ریلیف کیسے کرنا ہے تو وہ فرینڈلی پروسیکیوشن کی طرف آ جائیں تو پھر اس میں عدالتیں تو دیکھتی ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے آپ نے بالکل درست کہا اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہی جج صاحب آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے انہیں سزائے دیتی اور وہ نہیں جج صاحب نے ابھی ایک اور کیس میں انہی کی تمام پروپٹیز جو آپ نے اتنے لمبے چوڑے فور فیچر کے بتائیں چیزیں کہ یہ ضبط کر لیا یہ جرمانے کر دیے وہ کر دیے تو انہوں نے ایک اور کیس میں ان کی تمام پروپٹیز ریلیس کر دی تو دس اس ویری انفورچونیٹ کہ یہ جو نیب کی کیسز ہیں پرٹیکلرلی جو ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں یہ کوئی کرپشن کے چارجز سے بڑھ کے اس میں پولیٹیکلی انوالمنٹ نظر آتی ہے اور اس میں میرٹس میں اب دیکھیں نا ہائی کورٹ نے کل کیا دیکھنا ہے ہائی کورٹ نے تو ایک بڑی سمپل سی چیز دیکھنی ہے کہ میاں صاحب پپلک آفیس ہولڈر تھے ان کے بچوں کے نام پہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے ایون فیل کے اپارٹمنٹس ہیں جس میں کوئی ڈینائل نہیں میاں صاحب نے ہاؤس آفزیوی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائے پھر سپریم کورٹ میں کہا کتری خط لے کے آئے وہ اپنی جونسی بینکنگ ان سے ٹرانزیکشنز کا پوچھا گیا پھر ان سے پوچھا گیا کہ مانی ٹریل دے دیجئے تو اس وقت عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو میاں صاحب نے ایویڈنس دینا تھا بیئر پپلک آفیس ہولڈر کیونکہ بچے تو چھوٹے تھے کہ یہ پروپٹیز کی بنائی کہاں سے ایک سمپل سا سوال تھا رسیدیں دینی تھی تو عدالت نے کہا وہ نہیں دے پائے تو اب دیکھنا ہے کہ جی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چیزیں سرفس کر کے آ جاتی ہیں کیا انہیں وہ مانی ٹریل مل جاتا ہے جو کہ نیپ کی عدالت کو نہیں ملا کیا انہیں وہ سورس آف انکم نظر آ جاتی ہے جو نیپ کی عدالت کو نہیں ملا اگر آ جائے تو اگر آ جائے تو کوئی میریکل ہوگا راج عامر صاحب اگر آ جائے تو پھر تو میاں صاحب بلکل حق بجانب ہوں گے کہ جناب یہ میجے جو کیوں نکالے والی بات ہے لیکن اگر نہیں آتا تو پھر بھی اگر بری ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو نیپ اور یہ جو قوانین ہیں یہ پھر ایک عام آدمی کے لیے کچھ اور ہیں اور ایک اشرافیہ کے لیے ڈیفنیٹلی کچھ اور ہوں گے کیونکہ بیسیکلی قویسچن ایک ہی ہے کہ وہ انہوں نے سورس بتانا ہے تو لیٹس سی ابھی یہ اپیلے ہوں گی کل سے شروع ہوں گی تو عدالت اب اس میں کیا دیکھتی ہے کیا وہ جوہات اور کیا وہ چیزیں دیکھ کے فیصلہ کس کے جانب چاہے گا راجہ خالد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو سپیڈی ٹرائل ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے وہ عمران خان کے لیے نہیں ہیں کیوں سر دیکھیں نواز شریف صاحب کے لیے بھی میں نے سمجھتا ہوں کہ سپیڈی ٹرائل نہیں ہے جب ان کے خلاف کیسی دائر ہوئے تھے اس وقت سے دیکھیں نا کتنا عرصہ ہو گیا کیسے وہ پاناما کی ہستی دیکھ لیں پر وہ عدالتی عملہ ائرپورٹ پہنچا تھا بائیومیٹرک کے لیے سر نہیں نہیں وہ نہیں پہنچا یہ میرے خیال میں غلط بات پر آئی گئی اوکی دائلتی عملہ دائلت بائیومیٹرک ہے نا مشین وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتی ہو جا کے اسے لے کے آپ ائرپورٹ پہ کھوڑتے ہیں تو وہ ساری تصویریں وہ فوٹیجز مشین کے ساتھ وہ نادرہ کے لوگ تھے اوکی نادرہ کے لوگ تھے یہ اسلامباد آئی کورٹ سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور اسلامباد آئی کورٹ کی تو چیف شسس ہیں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کے آدمی ہیں کہ ذرا سی بے ایتیاتی لاکانونیت تو جو جو منی ٹریل سر ایت صاحب عدالت کو نہیں ملا راجہ خالد صاحب وہ ہائی کورٹ کو مل جائے گا آپ کی نظر دیکھیں بات یہ ہے کہ راجہ عامد صاحب کو بھی پتا ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ میں جب مریم بی بی کا اور کیپٹن سفتر صاحب کا کیس چلتا رہا تو ایک سال تک اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کو لنک ثابت کریں ان لوگ کی انوالمنٹ کا تو ایک سال میں نیب نے چھے پرسیٹیوٹرز تبدیل کیے لیکن دے فیل ٹو پروو اینی لنک ویڈ دیٹ پروپٹی پھر ہائی کورٹ کی اوبزرویشن اور اوبزرویشن کورٹ میں آتی رہی ریمارکس آتے رہے اس میں تو امین کے خلاف یہ کورٹ نے کہا کہ میاں صاحب کے خلاف میاں نواز شریف کے خلاف آپ کچھ ثابت نہیں کرتے فائنل یہ بتاتے ریلیف مل رائے نواز شریف صاحب کو کل غالد بھائی کل ریلیف مل رائے نواز شریف صاحب کو ان کی حضابی ختم ہو جائے گی بائیزت بری ہوں گے میرے خیال میں جو دو ان دونوں کی جو میں نے بحیث سے سنتا رہا میں اس کی ہیئرنگ پہ اکثر موجود ہوتا تھا اپنے کیسیز ہوتے تھے اور میں ساتھ ڈیپٹی ایٹرنی جنرل تھا اس عرصے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے ان کیسیز میں جو کل والے دو ہیں وہ سستین کرے گی مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ایکوٹ ہو جائیں گے میرٹ پہ بھی ان کا ایکوٹل بنتا ہے میرٹ پہ ان کا ایکوٹل بنتا ہے میرٹ پہ ان کا ایکوٹل چونکہ کارڈ میں یعنی کورٹ میں بار بار کہا کہ ہمیں وہ پیج دکھا دیں ہائی کورٹ ایک سال تک کہتی رہی ایک پرسیکیوٹر نے دوسرا تیسہ چھے انہوں نے پرسیکیوٹر تبدیل کر دی ہے اور مجھے لگتا ہے ٹائم ایز اب خالد صاحب راجہ خالد محمود صاحب راجہ عمیر عباس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ کی قانونی رائے کا جس طرح لگی رائے آمیر عباس صاحب نے کہا کب دیکھنا ہے کہ جو ایز اب عدالت کو منی ٹریل نہیں ملی کیا ہائی کورٹ کو ملتی ہے اور خالد محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ریلیف ملا مریم صاحبہ کو کیپٹن سفدر صاحب کو اس کے طرح نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل ہی جائے گا ایک بریک لیتے ہیں پھر ہمیں جوائن کریں گی شرمیلا فاروقی صاحبہ